جی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوچل میڈی جنل دیکھ رہے ہیں پاکستان اور میں ہوں عاشم خان ناظرین جیسا کہ آپ پاکستانی سیاست کو جانتے ہیں کیا صورتحال بنی ہوئے اس حوالے سے ہم آج سرگود شہر میں موجود ہیں اور لوگوں سے سوال کریں گے کہ اسمبلیہ تحلیل ہونی چاہیے یا نہیں دوسرا ہمارا سوال یہ ہوگا کہ الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں اس حوالے سے ہم لوگوں سے بات کریں گے آئیے ہمارے ساتھ ہاں جی سر جی بس الیکشن ہو نہ ہو ہمیں ان سے کیا ہے ہماری تو پردیس ہم جا رہے ہیں جیسے ٹھیک ہے تو ہم نے وہاں بیس پچیس ہزار مہینے کی سیلری کمانی ہوتی ہے اور خرچہ آگے دیکھیں خرچہ تو ہمارا پچاس ہزار ہے آگے تو بتائیں گریب آدمی کہاں پہ جائے نہ یہاں پہ کام ہے نہ وہاں پہ کام کاروبار کے دولات ہی نہیں رہے اچھا یہ بتائیے گا کہ اسمبلیہ تحلیل ہونی چاہیے نئے الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے سر الیکشن ہو یا نہ ہو ان کا فائدہ تو ان کو ہے نا ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں تو نہ کچھ وہ کھانے کو دیتے ہیں نہ پینے کو دیتے ہیں اچھا کس طرح ان کو فائدہ ہے الیکشن ہو یا نہ ہو سر دیکھیں نا ان کی اپنے خود کے لڑائیے وہ کہتا ہے وہ صحیح ہے وہ کہتا ہے وہ صحیح ہے اس میں نقصان تو ہمارا بات غلط کر رہے ہیں وہ کہتا ہے وہ صحیح ہے وہ صحیح ہے وہ صحیح ہے ہر کوئی آپ کو اچھا کہتا ہے سر اس کے آنے سے پہلے بھی تو دنیا چلی رہی تھی پاکستان پٹرول چونٹ روپے لیٹر تھا آپ دیکھ لیں دو سو پیس کے پچھے کس دور میں چونٹ روپے لیٹر تھا نواز شریف کے دور میں اچھا تو اب پھر نواز شریف کا دور ہے ہم پھر نواز شریف کا ہی دور چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے بلکل ہمارے لیے ہاں جی الیکشن کے آپ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے کھڑے ہیں ابھی تک آپ نے ایک سوارے نہیں اٹھائی کہا وہ کاروبار ایسا ہے یعنی ٹھپو جب سے یہ آئے بوٹر حکومت آئی ہے انہوں نے کام کا بیڑا غرق کر دیا ابھی جو الیکشن جل جل ہو جائے گے انشاءاللہ ملک کے علاق بہتر ہو جائیں گے خان صاحب نے تین سال حکومت کی ہے اس میں آپ کو کیا فائدہ یا نقصان ہوئا ہے سر اس میں ہمیں فائدہ یہی ہوئے کہ ہمارا روزگار چلتا رہا ہے پھر روزگاری نے جی ٹھیک ہے مہنگائی آئے لیکن حکومت جو آئے تھے اس کی وجہ سے جو پہلے حکومت رہے اس کی وجہ سے کوئی مہنگائی ہوئی ہے یہ نئے بندیاں آئے تھے انہوں نے سیٹ اپ بنا رہے تھے لیکن اس کی وجہ سے ان کو پھر پچھے اٹھانا پڑا اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب اس دفعہ جیت جاتے ہیں یہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر آپ کیا ذہن میں بات بنا رہے ہیں کہ کیا آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ پاکستان کا نظام کس طرح چلے گا ٹھیک ہو جائے گا پاکستان جب ویسے کا ویسا ہی رہے گا انشاءاللہ امید تو کافی ہے کہ اللہ ٹھیک ہو جائیں گے اور کاروبار میں بھی انشاءاللہ آسانی ہوئیں گی لیکن ان حکومت سے جو ابھی بیٹھے ہوئے ان سے اگر ہمارا چھٹکارہ ہو جائے گا تو ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے گا اور عمران خان صاحب نے جو نیکی کی تھی عوام پہ غریبوں پہ یہ نیکی کی تھی کہ مثال سید کاٹ کی وجہ سے عوام کو بہت سہولتے دی انہوں نے اور یہ احساس پرگرام تھا جو کئی غریب یعنی کہا تھے جن کا ذریعہ چل رہا تھا تین ماہ بعد یا دو ماہ بعد ان کو پیسے بھی رہتے ہیں وہ بھی ابھی ان اس حکومت نے بند کر دی انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اور اللہ کرے الیکشن جلد ہو جائے اور عمران خان دوبارہ آ جائے جی جی بھائی جو عمران خان کا دور ہے نا وہ بہت اچھا گزر ہے اس میں مہگائی بھی کنٹرول ہوئی تھی یہ جو اب ان کا آیا ہے نا نواز شریف اور شباہ شریف کا تو مہگائی بھی ان کے چھ سات مہینے میں بہت کافی ہو گئی ہے تو آپ سب دیکھنا ہے کیسے غریب لوگ اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اسمبلیہ تحلیل کر کے نئی انتخابات ہونے چاہیے سوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جی جی نئی نخواہت ہونے چاہیے جو ان کا جو کرپٹ ایریا ہے وہ ختم ہونا چاہیے جو عمران خان کی حکومت ہے وہ بہت اچھا ہے اس کو دوبارہ آنا چاہیے تاکہ پاکستان خوشحال ہو جائے عمران خان اس ٹیم جو بولتے ہیں وہ صحیح بولتے ہیں ملک بہت خرابی کی طرف جا رہا ہے اور ملک غربت کا سلسلہ بڑھ رہا ہے اور بس اگر نئی ایلیکشن ہو جائے گا تو بہت بہتر ہوگا ہم عمران خان کا سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان ملک کیلئے اچھا سوچ رہے ہیں باقی جون سینہ ہمارا نظر میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اچھا سوچ رہے ہیں ملک کیلئے ہیں ملک کیلئے ہیں جو اچھا سوچ رہے ہیں اب السر ز موسیقی 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 بڑا مسئلہ غراب سی اب نولی کی حکومت ہے اور انشاءاللہ خوش ہیں پٹرول سستہ ہو رہا ہے اور غریب ماما کے لیے بہت اچھے ہیں گئے ہیں اچھا سار ہمارا سوال یہ ہے کہ اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اس حملی تحلیل کر کے نئے الیکشن ہونے چاہیے سوال اس سے آپ کیا کہتے ہیں جی عمران خان کچھ نہیں کرتا ہے اسے حکومت کا پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا حکومت کرے گے اس کو تو کرکٹ کے لیوز ہے اور یہ حکومت نہیں کر سکتا ہے اسے کا پتہ ہی نہیں ہے نواز شریف ایک نمبر اچھا بانتا ہے غریب ماما کا ساتھی ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو نئے الیکشن ہو تو نواز شریف آئیں انشاءاللہ نواز شریف آئے گا انشاءاللہ اللہ تحکم سے ناظرین آپ نے لوگوں کی رہے جانی کچھ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اقتدار میں آنا چاہیے اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسلامی حکومت ہونی چاہیے ہمارے پاکستان میں اور کچھ نواز شریف تو آپ کی کیا رہے ہیں آپ ہمیں کومنٹس میں بتا سکتے ہیں اب اپنے دوستاشم خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ